اسلام علیکم سٹوڈنٹس ٹیک سیٹی چینل میں آپ لوگوں کو ویلکم سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم آئی فون سکس ایس جو ہے اس کا ایف آر پی آئی کلاود بائی پاس جو ہے آئی کلاود آئی کلاود ایکٹیویشن لاغ بائی پاس کرنے کا طریقہ جو ہے ای ایف ٹی ڈونگل کے ذریعے سیکھیں گے جو کہ پیڈ اپلیکیشن ہے دونگل کے ذریعے اس پہ سم ورکنگ بٹ یہ کہ سم میں آپ کو چیک نہیں کروا پاؤں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فون نیٹورک لاغ ہے امریکن فون ہے اس وقت دیکھیں فون میں آپ کو چیک کروا دے رہا ہوں یہ ہے آئی فون سکس ایس اور اس پہ آئی کلاود آئی ڈی ہے اس کو بائی پاس کریں گے یہ ایف ٹی ڈونگل کے ذریعے لیٹس چیک رین کے ساتھ چیک رین کا جو نیا برجن آیا ہے زیرو پائنٹ ون دو پائنٹ ٹو دو تو پہلے میں آپ کو یہ فون دیکھ لیں آئی فون سکس ایس جو ہے تھری او ٹول کے ساتھ کنیکٹ کر کے چیک کروا دیتے ہیں یہ ساری انفرمیشن آپ چیک کر سکتے ہیں اس وقت یہ جیل بریک نو ہے اور ایکٹیویٹڈ ونو ہے جبکہ آئی کلاود آئی ڈی ناٹ اویلیبل یہ ساری چیز ہیں تو آپ دیکھیں اس کو بائی پاس کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیک رین جو نیا ہے اس کی بوٹ ایبل یو ایس بی کیسے ڈیزائن کرنی ہے اچھے طریقے سے سمجھ لیں پہلے میں میں ویڈیو بتا چکا ہوں اگر تو آپ جن لوگوں نے پریویس ویڈیو دیکھی تو ان کو تو بات سمجھ آجائے گی لیکن جو نیو ویورز ہیں ان کے لئے شاید ڈیفرنٹ ہو تری او ٹول سے بھی بنایا جا سکتا ہے تو یہ دیکھیں اب بائی پاس کے لئے بوٹ ایبل یو ایس بی کیسے ڈیزائن ہوں گے اس کے لئے میں آپ کو ایک لنک دوں گا یہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں یہ آپ نے لنک اوپن کر لینا ہے یہاں سے دیکھیں آپ چیک رین کا جو لیٹسٹ آئی او ایس ہے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس طریقے سے یہ ڈیسٹ ٹاپ میں آجائے گا اس کو آپ نے رائٹ کلک کر کے ایکسٹیکٹ ہیئر کرنا ہے تو یہ اپلیکیشن جو ہے اوپن ہوگے آپ کے ڈیسٹ ٹاپ میں اس طرح سے فولڈر فارم میں آجائے گی یہاں سے اب آپ نے رفض اپلیکیشن کو رن کرنا ہے اور اپنی یو ایس بی ڈرائیو جو ہے وہ سسٹم کے ساتھ کنیٹ کرنی ہے تو اس وقت میں دیکھیں یو ایس بی ڈرائیو سسٹم کے ساتھ کنیٹ کرنے لگا ہوں اور کنیٹ کرتے جیسے ہم کنیٹ کریں گے تو یہاں پہ یہ یو ایس بی سٹوریج ہو کرے گا 32 جی بی کی یہ یو ایس بی ہے اب یہاں سیلیکٹ بٹن پہ کلک کر کے آپ نے آئیزو فائل سیلیکٹ کرنا ہے جو آپ نے ڈیسٹ ٹاپ پہ فولڈر ایکسٹیٹ کیا تھا اسی فولڈر میں جائیں اور یہاں پہ آپ کو جو ہے اس کا یہ آئیزو فائل میں جائے گا اب اس کے بعد نیکس دیکھیں آپ نے یہاں سے انٹی ایف ایس بی کو فارمٹ کروا لینا ہے اور اوپر جو ایم بی آر آپشن ہے اس کو ایز ایٹ اس چھوڑ دیں ٹھیک ہے چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد سٹارٹ بٹن پہ کلک کریں اوکے کریں گے اب یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کا جو سسٹم لیپ ٹاپ ہے وہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے چاہیے چند کے بی کی ایک دو فائلیں آن لائن ڈاؤنلوڈ کرنی ہوتی ہیں بوٹ ایبل یو ایس بی ڈیزائن کرنے کے لیے تو یہاں پہ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ڈسکنیکٹڈ ہوا تو پھر یو ایس بی بوٹ ایبل پراپلی نہیں بن سکے گی یہ دیکھیں یہ یو ایس بی جو ہے بوٹ ایبل ڈیزائن ہونا شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے یو ایس بی بوٹ ایبل بنانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یو ایس بی ڈرائیو آپ کو شو بھی ہوگی اور اس میں آپ فردہ ڈیٹا بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ تری ایو ٹول سے منائیں گے تو پھر وہ یو ایس بی جو ہے لینکس فارمٹ میں چلی جاتی ہے اگر کنیٹ کرے تو فارمٹ کا آپشان آتا ہے اور اس میں ہم کوئی ڈیٹا ویرہ نہیں رکھ سکتے یہ دیکھیں اس وقت یو ایس بی بوٹ ایبل ڈیزائننگ پراسس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا اب ہم یو ایس بی کو سسٹم کے ساتھ کنیٹ کرتے ہیں اور اپنے لیپ ٹاپ کو ری سٹارٹ کرواتے ہیں دیکھیں ری سٹارٹ کروا کے بوٹ کی گئے ذریعہ آپ نے اپنے سسٹم کو بوٹ کروانا ہے ہر سسٹم کی بوٹ کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یو ایس بی چیک کروا دوں گیا دیکھیں یہ یو ایس بی بوٹ ایبل ڈیزائن ہو چونکہ اس کے اندر یہ ساری فائل ہیں جو آگئی ہیں آپ دیکھیں یو ایس بی میں نے لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیٹ کر دیا اب ہم اس کو آن کرتے ہیں اور میرے پاس توشیبہ کا لیپ ٹاپ ہے ایف ٹویل اس کی بوٹ کی ہے تو ہم ایف ٹویل کی پریس کرتے ہیں تو جیسی ایف ٹویل کی پریس کریں گے تو یہاں پہ سیکنڈ نمبر پہ یو ایس بی ڈرائیو یہ شو کر رہا ہے یو ایس بی ڈرائیو کو ہم سیلیکٹ کر کے انٹر کرتے ہیں تو یہ ہمارا لیپ ٹاپ بوٹ ہونا شروع ہو جائے گا یہاں سے آپ دیکھیں آپ نے نیکس ٹیپ کس طریقے سے کور کرنا ہے یہ چیک رین کا سیٹ اپ آپ کے سامنے آ جائے گا چیک رین جو لیٹسٹ ہے اسی کے ساتھ میں آپ کو کرواؤں گا اور نئے آئیو ایس اب جیل بریک اس کے ساتھ ہوں گے اگر پرانا ہے تو آپ اسی طریقے سے کر سکتے ہیں یہاں پہ اب تھوڑی دیر ہم نے ویٹ کرنا ہے جیسے یہ کمپلیٹلی بوٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد آگے دیکھیں کس طریقے سے اس کو کور کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری چیک رین جو ہے یہ بوٹ ہو کے یہاں تک آگیا اب ہم اس کو سٹارٹ سیلیکٹ کریں گے یہ دیکھ لیں آئی فون ہمارا جو ہے کنیکٹڈ ہے اور چیک رین لیٹسٹ ہے زیرو پائنٹ ون ٹو پائنٹ ٹو نیکس کرتے ہیں انٹر کرتے ہیں یہاں سے اب ہمارا یہ فون جو ہے آئی فون سکس ہے سا ریکاوری مارٹ پہ چلا جائے گا ریکاوری مارٹ پہ جانے کے بعد سمپلی ہم نے نیکس کرنا ہے اور والیوم ڈاؤن اور پاور کی ہولڈ کر کے اس کو یہ دیکھیں جب میں انٹر پیس کرتا ہوں والیوم ڈاؤن اور پاور کی ہولڈ کرتا ہوں تھرڈ سٹیپ پہ یہ جیسے ہی آئے گا اس کے بعد ہم پاور کی ریلیس کر دیں گے اور والیوم ڈاؤن کو ہولڈ رکھیں گے اور جیسے تھرڈ سٹیپ بلیو ہوگا تو ہم نے والیوم ڈاؤن کو بھی ریلیس کر دینا ہے آگے جو ہے دیکھتے ہیں کہ یہ ای ایف ٹی ڈونگل کے ذریعے اس کو بائی پاس کیسے کیا جائے گا یہ مین چیز تھی کافی سرسٹورنٹ کی ریکویسٹی کہ ای ایف ٹی کے ذریعے آئی کلاود بائی پاس کیسے کیا جاتا ہے تو یہ آج آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے کرنا ہے اس کے لیے کچھ ٹرمز ان کنڈیشن ہے کچھ رپائیمنٹ ہے پوری کرنی ہے تو یہ ہمارا فون جو ہے اس وقت آئی فون سکس ایس جیل بریک ہو چکا ہے اب ہم کوئیٹ کر کے واپس سسٹم پہ آ جاتے ہیں اب میں پہلے یہ موبائل آپ کو تھری ایو ٹول کے ساتھ کنیٹ کر کے چیک کروا دیتا ہوں کہ واقعی یہ جیل بریک ہو چکا ہے یا نہیں اس وقت دیکھیں فون جو ہے جیل بریکنگ کے بعد میں نے کنیٹ کر دیا ہے تھری ایو ٹول اپلیکیشن کو اب رن کرتے ہیں اور رن کرنے کے بعد نیکس دیکھیں یہاں پر سکسیسکولی کنیکٹ ہو گیا ہمارا فون اور اب ہم ڈیوائس پہ آتے ہیں تو یہ دیکھیں جیل بریک یس لکھا بار ہے جبکہ ایکٹیویشن ابھی جو ہے اس کی نو ہے اور اب ہم اس کو آئی کلاوڈ بائی پاس کرنے لگے ہیں with the help of EFT ڈونگل تو یہ اب میں EFT ڈونگل اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیٹ کرنے لگا ہوں اور جیسی یہ کنیکٹ ہو جائے گا تو EFT پرو یہ جو ڈیسٹ ٹاپ پہ اس کا شارکٹ آئیکن آئے گا اس کو آپ ڈبل کلک کر کے رن کر لیں اور رن کرنے کے بعد آگے تھوڑی دیر ویٹ کریں ایمیل آئی ڈی پاسورڈ اگر آپ کا آرڈی سیو ہے تو یہ آٹومیٹکلی کنیکٹ ہوتے گا جو نو ڈونگل جن کے پاس ان کو یہاں پہ اپنا ایمیل آئی ڈی اور پاسورڈ دینا پڑے گا یہ دیکھیں یہ EFT پرو ڈونگل جو ہے یہ اس کی اپلیکیشن رن ہو کے سامنے آگئی ہے اور یہاں سے اب آپ نے سب سے نیچے ایپل کا جو ٹیب ہے اس پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے اگر ہم سٹارٹ بٹن پہ کلک کریں تو یہ آپ کو ڈیوائس کی ساری انفرمیشن بتا دے گا کہ آپ اس کا یہ دیکھیں ان ایکٹیویٹڈ لکھا ہوا رہا ہے جبکہ سپورٹڈ ہے ایمی آئی ڈی سپورٹڈ ہے آپ اس کا آئی کلاوڈ بائی پاس کر سکتے ہیں سم ورکنگ کے ساتھ تو یہاں پہ اب ہم بائی پاس آئی کلاوڈ آئی کلاوڈ ٹیب پہ آکے فسٹ آپشن ایز 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 آپ نے چوز رہن دینا اور سٹارٹ بٹن پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد اپوڈیٹ کریں تو یہ دیکھیں یہ بائی پاسنگ کا پراسس سٹارٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ طریقہ ہے کہ کچھ لوگوں کو جو بائی پاس کے بعد پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے کہ موبائل ری سٹارٹ کے بعد خراب ہو جاتا ہے تو یہ کیونکہ انٹیتھرڈ بائی پاس کرے گا تو انٹیتھرڈ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ری سٹارٹنگ کے بعد کسی قسم کو کوئی اشیو نہیں آتا تو یہ موبائل جو ہے بائی پاس کے پاس سم بھی چلا سکتا اگر تو یہ نیٹ ورک لاک نہ ہوتا کیونکہ یہ ہمارے ایک سٹوڈنٹ کا فون تھا اور امریکن فون ہے تو کیونکہ اس پہ ابھی پی ٹی اے لاک پہ کافی کاسلی پڑ جائے گا اگر دونوں انلاک کروائیں تو اس لیے نیکس ٹائم انشاءاللہ جیسی کوئی فون آتا ہے تو میں آپ کو سم ڈال کے ورکنگ چیک بھی کروا دوں گا تو یہ نیٹ ورک لاک ہونے کی وجہ سے سم جو ہے اس پہ ابھی فی الحل نہیں چلے گی بٹ باقی پراسس آپ دیکھ لیں ای ایف ٹی ڈونگل کے ذریعے آپ اس طریقے سے آئی کلاود بائی پاس کر سکتے ہیں آئی فون سکس ایس سے لے کر آئی فون ایکس تک صرف ہوں گے اس سے زیادہ آگے کے مارڈل نہیں ہوں گے اور نہ ہی اس سے پیچھے والے مارڈل ہو سکتے ہیں یہ بائی پاسنگ پراسس اوکے لکھاوا آگیا ہے اب ہم فون کو آن کر کے آگے لے کر چلتے ہیں ہوم بٹن پر کلک کرتے ہیں یہاں سے اس کے بعد ہم لینگویج سیلیکٹ کریں گے اور کنٹری سیلیکٹ کریں گے یہاں سے کنٹری ویرے سیلیکٹ کرنے کے بعد آگے آپ نے اسی طریقے سے موف کرنا ہے تو یہاں سے ہم پاکستان کنٹری سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور سیلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ کو آپشن آپ کو انیبل نظر آئے گا فون میں کیونکہ اس پہ آئی کلاود بائی پاس ہو چکا ہے اس لیے اب آپ سیٹ اپ کر کے آگے جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ سارا آپشن اور وائی فائی سے کنیکٹ ہونے کی اب کوئی ضرورت نہیں آپ کو رائٹ کارنر پہ اوپر دیکھیں نیکسٹ کا آپشن ہے نیکسٹ کرتے ہیں اور ویڈاؤٹ وائی فائی کے اب ہم آگے موف کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا فون آئی کلاود بائی پاس ہو گیا اور اس کے بعد جیسے یہ ہوم سکرین پہ آتا ہے تو ہم اس کو ایک دفعہ ری سٹارٹ کر کے بھی چیک کر لیتے ہیں کہ آیا ری سٹارٹ کے بعد یہ آئی فون 5 اس یا 6 کی طرح خراب تو نہیں ہو جاتا دیفینیٹلی انٹیتھرڈ بائی پاس ہے تو انٹیتھرڈ بائی پاس میں اگر ہم ڈیوائیس کو ری سٹارٹ یا آف کرائیں تو ہمیں کسی قسم کو کوئی پرابلم فیس نہیں کرنا پڑتا یہ آگے جنرل سیٹنگز ہیں یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے یا ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں جلدی جلدی اور اس کے بعد ہوم سکرین تک آ کے دیکھتے ہیں پاسکوڈ ویڈا ہم ابھی فیلال فون پر نہیں لگائیں گے تو یہ ہمارا فون جو ہے اس وقت دیکھ لیں کمپلیٹلی کنفیگر ہو چکا اور ہوم سکرین پر آ گیا ہے آئی ٹاوٹ بائی پاس ہو گیا سیم ابھی ہم نہیں ڈال سکتے کیونکہ نیٹوک لاک فون ہے سیم اس نے ویسے نہیں پک کرنا میں آپ کو ایک دفعہ ری سٹارٹ کر کے چیک کروا دیتا ہوں کہ ری سٹارٹنگ کے بعد یہ فون آئی فون 6 اس ویڈا کی طرح موسیقی موسیقی